نمسکار دوستو میں ستی سومن آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سریشت بھارت میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو دوستو آپ سب کیسے ہیں آشا کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے ہوں گے تو دوستو چلتے ہم احتیاسک پریٹن پر اس پریٹن اس طلقی احتیاسکتہ سے آپ سے روبرو کرائیں گے تو دوستو آج بات کرتے ہیں ہم خجراؤ کے بارے میں وہی خجراؤ جن کے بارے میں نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایسے مندر آ جاتے ہیں جن پر اصیلی مورتیاں لگی ہوئی ہیں یعنی کامک مورتیاں لگی ہوئی ہیں جو آپ اس میں میتھن کر رہی ہیں تو دوستو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں اور جو بگل میں بیل آئیکنیں اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دوستو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ خجراؤ کے مندروں پر کی دیواروں پر جو اتکلن میتھن کی پرطمہ ہے اس کو بنانے میں بنانے والے کے دماغ میں کیا آئی ہوگی ایک دھارمک اس طرح پر اس طرح کی مورتیوں کا کیا اوچت ہے کس پریڑنا سے پریڑت ہو کر سلپکار نے ان کا انکن کیا اور راجاؤں نے اسے پروتھ سہت کیا کچھ بدوان اسے اس سماج میں نیتک مولیوں کے پرتی اداسنتا اور چرت ہنٹا کے کارن بنائے گئے کہتے ہیں تو کچھ اسے کام سوتر میں وننت آسنوں اور آلینگنوں کا چترن مانتے ہیں اس یگ میں سلپکلا بھی اسی طرح کی عویبتیوں کا مادھیم تھی تو سب سے پہلے ان کے بارے میں جو کتھا ہیں جو کہانیاں ہیں اس کو بنانے کا جو اوچت ہے ہم ایک بار ان کیفدنتیوں ان انشرتیوں کے بارے میں سن لیتے ہیں تو سب سے پہلے پہلی جو کتھا ہے وہ یہ ہے کہ اس ودوانوں کا احمد ہے کہ یہاں اس یگ کے ایک سمدھائے وسیع ستنٹر یعنی کہ وام مارگی ساخہ کے قریہ کلاپوں کا چترن ہے جو کہ بھوگ کی طرح یعنی کہ یوگ کی طرح بھوگ کو بھی موکس کا ایک مارگ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھوگ بھی اس قریہ دھارمک ایک دھارمک انشتھان ہے وہ مانتے ہیں کہ بھوگ کو بھی پوجہ پاٹ کی طرح سمپن کیا جا سکتا ہے اس کے پیچھے دو اور مانتہ ہیں تو سب سے پہلی مانتہ ہے کہ مندروں کو بجلی سے بچانے کے لیے اس پرکار کے درستوں کا انکن ان مندروں پہ کیا گیا ایک کے انصار بجلی جسے ہم یامنی کہتے ہیں ایک دیوی ہے جو اب بہایت ہے یعنی کہ اس کی بجلی کی شادی نہیں ہوئی ہے جو آکاسیہ بجلی ہے وہ انمیرڈ ہے اس لیے وہ لجہ بس ایسے اسطلعوں پر نہیں آئے گی یعنی کہ وہ ایک انمیرڈ لڑکی کی طرح ہے بجلی اور یہاں پر جو اسلیل چتروں کا انکن ہوا ہے ان مندروں پر اسے دیکھ کر وہ سرما جائے گی اور واپس نہیں آئے گی اور مندر نہیں ٹوٹیں گے یہ بہتی مجدار قلپ نہ ہے دوسری کہانی بھاگوان اندر جو سورک کے راجہ ہونے کے ساتھ ہی برسہ اور بادلوں کے دیوتاوے ہیں وہ بہت ہی رسک پربتی کے ہیں بہت ہی کامو پربتی کے ہیں اس لیے اس یک کے لوگوں نے اس طرح کہ چترن مندروں پر کیے تاکہ اسے دیکھ کر اندر پرسند ہو جائے اور بجلی کو انہی کے وجر کا ایک روپ ہے مندروں کے اوپر نہ گرن دے تاکہ مندر نہ ہو پائیں کنٹو لگتا ہے اب پراتت و بہاگ کو ان مانتاؤں پر کوئی وشواس نہیں رہ گیا ہے یہ بلکل ایک کپول کلپنا ہے اس لیے انہوں نے سبی ورہت مندروں میں تھڑت چالک لگوا رکھے ہیں اس کا ایک مت اور ہے کہ جس طرح ماں اپنے پتر کو اسنان کرانے اور کپڑے اتیادی پہنا کر تیار کرنے کے پسچات اس ڈڑ سے کہیں اس کے لادلے کی سندرتا کو کسی کی نظر نہ لگ جائے تو اس کے ماتے پر ٹیکہ لگا دیتی ہیں ٹھیک اسی برکار ہمارے سلپکاروں نے سندر اور اسطحپت اور مورتی کلا کی رچنا کر دوسروں کی نظر سے بچانے کے لیے یہ کالا ٹیکہ کے طور پر چھترن کیا ہے کیونکہ یہ مت بھی بلکل کالپنا کے پرتیت ہوتا ہے کیونکہ میتھون کے یعنی کہ سیکس کے اس درس اور کالا ٹیکہ یا ڈٹونوں جیسے کروپ نہ ہو کر بہت ہی سندر ہوتے ہیں اور بھاپرمن ہوتے ہیں انہیں ڈٹونہ کہنے یا ویسس آبوشن کہنا زیادہ اپیوکت ہے اس کے پیچھے ایک مت اور ہے کہ بود اور جین دھرم سے پربہابت ہو کر لوگ سنیاس لے کر جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے اس لیے ویراغی کا پربہاب سماج پر پڑ رہا تھا اور جنسنکیا کم ہوتی جا رہی تھی اور ویدک کال سے چلی آ رہی ارث دھرم کام مکس کی پرمپرا دھومل پڑتی جا رہی تھی اسی ویدک دھرم اور اس میں ماننے جیون کے اوپر ایک تو چاروں پروس آرثوں کو سماج میں پنہ ماننتہ پرابت کرنے کے ادیس سے اس قرے کا چترن مندروں کی دیباروں پر ہوا ہے تو دوستو ستر چاہے جو بھی ہو پر آپ کو یہ کتھا کیسی لگی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اور جو بگل میں بیل آئیکن ہے اسے بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکسن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کی جو بھی صلحہ مسورہ ہو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں یا آپ جس کے بارے میں ویڈیو جاننا چاہیں آپ اسے بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ہم اس کا اگلا ویڈیو بنا کر آپ تک پیس کر دیں گے تو دوستو ملتے ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن